اپتدائی حملہ کرنے والے کیڑوں کا اگر جائزہ لیں تو اس میں عام طور پر رش چسنے والے کیڑوں میں تھرپس اور سبز تیلے کا حملہ ہوتا ہے اور سنڈیوں میں گلابی سنڈی اور چتکبری سنڈی کا حملہ ہوتا ہے تھرپس ہلکے بھورے رنگ کا لموترا کیڑا ہوتا ہے اس کے بالک اور بچے پتوں سے رش چوستے ہیں لیکن ان کے رش چوسنے کا طریقہ بلکل مختلف ہوتا ہے یہ پتوں کو پہلے کھرچتے ہیں اس کے بعد پتوں کے اوپر رش نکل آتا ہے اور پھر یہ اس رش کو چوستے ہیں یا چاٹ لیتے ہیں عام طور پر اس کیڑے کا حملہ فصل کی ابتدائی حالت میں شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک اس کا حملہ جاری رہتا ہے جب اس کا حملہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو پتے اوپر کی طرف مر جاتے ہیں اور پیالہ نما شکل اختیار کر لیتے ہیں طرف کی معاشی نقصان کی حد بچے یا بالک آٹھ سے دس فی پتہ ہے چوستے لے کا بالک زردی میل سبز ہوتا ہے اس کے بالک اور بچے دونوں ہی پتوں سے رش چوستے ہیں جب یہ پتوں سے رش چوستے ہیں تو پتے کناروں سے پہلے پیلے ہو جاتے ہیں اور شدید حملے کی صورت میں پتے بھورے ہو جاتے ہیں اور پتے نیچے کی طرف مر جاتے ہیں اور پیالہ نما شکل اختیار کر لیتے ہیں عام طور پر جب فصل تین سے چار ہفتوں کی ہوتی ہے تو اس کیڑے کا حملہ ہو جاتا ہے اس کیڑے کا حملہ عام طور پر گرم اور مرتوب موسم میں زیادہ ہوتا ہے چوستے لے کی نقصان کی حد بالک یا بچہ ایک فی پتہ ہے چتکبری سنڈی چتکبری سنڈی کافی خطرناک کیڑا ہے شروع شروع میں اس کا حملہ پتوں کے شگوفیں پہ ہوتا ہے جب فصل کے اوپر ڈوڈیاں پھول اور ٹینڈے لگنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کا حملہ پھولوں پر اور ڈوڈیاں اور ٹینڈوں پر بھی شروع ہو جاتا ہے یہ سنڈی ایک سے زیادہ ڈوڈی پھول اور ٹینڈوں کا نقصان کرتی ہے اس سنڈی کی معاشی نقصان کی حد تین سنڈیاں فی پچیس پودے ہے اب یہ ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں ان کیلوں کی ابتدائی مریلے پہ ہم نے کیسے منیجمنٹ کرنی ہے گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایف ایم سی تال سٹار سفارج کرتی ہے پریترائی گروپ میں تال سٹار اپنی منفرد کیمیہی ساتھ کی بنا پر ایک منفرد ذریع زہر ہے جو کپاس میں رش چسنے والے کیڑے ٹینڈوں کی سنڈیوں اور مائٹس کے اوپر بہترین کنٹرول دیتا ہے تال سٹار ایک دافع خصوصیات کا حامل ذریع زہر ہے تال سٹار کو جب فصل کے اوپر سپریہ کرتے ہیں تو تال سٹار کھیت کے اردگرد ایک حسار بنا لیتی ہے جس کی وجہ سے فصل کیڑوں کے حملے سے محفوظ رہتی ہے تال سٹار پانی میں کم حلپذیری کی وجہ سے پتوں کے ساتھ چپکا رہتا ہے جس کی وجہ سے تال سٹار کا بارش سے اثر زیہ نہیں ہوتا کپاس کی فصل پر تال سٹار کا کوئی منفی اثر نہیں ہے جب کپاس کی فصل کے اوپر تال سٹار کو سپریہ کرتے ہیں تو فصل پر زیادہ ہریہ لیا جاتی ہے کپاس کی فصل کے اوپر تال سٹار کی مقدار دو سو سے دو سو پچاس میلی لٹر فی ایکڑ ہے گلابی سندی کی منیجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہفتے کے اندر تال سٹار کے دو سپریہ کیے جائیں دیمدار دوستو آج ہم نے بات کی ہے کپاس کی اور کپاس کے پہلے پھل کی اہمیت کی کہ کپاس کا پہلا پھل جائے اس کی کیا اہمیت ہے اور ہم نے اس کی کس طرح دیکھ بال کرنی ہے اور ہم نے بات کی ایف ایم سی کے لہے عمل کی کہ ایف ایم سی پہلے پھل کی حفاظت کرنے کے لیے کیا سفاشات کرتی ہے ہم امید کرتے ہیں کپاس کے پہلے مریلے کی آپ اسی طرح ہی دیکھ بال کریں گے اور کپاس کی بھر پور پیداوار لیں گے ہم آپ کی کپاس کی مریلہ وار رہنبائی کرتے رہیں گے شکریہ